آج انسان بولا ہے نا کیا ہو گیا ٹرکی میں کیا ہے گیا ٹرکی میں پانچ سے چھ ہزار لوگ لکمیں اجل ہو گئے مر گئے دفن ہو گئے چلے گئے اللہ بتاتا ہے کہ دنیا والوں آج بھی میں ہوں طاقتور کوئی ملیشیا ایشیا ترکی جاپان اٹلی جرمنی نہیں میں ہوں آپ کو یاد ہے دنیا کی کوئی طاقت زلزلے کو نہیں روک سکتی سب سے بڑا زلزلہ دنیا کا سب سے بڑا بھوکمپ دنیا کا کہاں آیا چین کے اندر کب انیس سو چھپن میں کتنے لوگ مرے تھے آٹھ لاکھ تیس ہزار لوگ مرے تھے اس زلزلے میں انیس سو چھپن کو آٹھ لاکھ تیس ہزار لوگ دفن ہو گئے مر گئے اور آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا زلزلے کو جاننے اور زلزلے کو پہچاننے زلزلے کو جاننے کا آلہ سی سو میٹر سی سو میٹر کا وجود اور اس کا نرمان اور اس کو وجود میں لانے والا سائز دان کون تھا وہی چائنہ کا تھا چین کا تھا اس ڈاکٹر کا نام زیانگ ہن زیانگ ہن بتائیے انیس سو تیس میں انیس سو تیس میں آلہ بنایا تاکہ ہم زلزلہ روک دیں گے زلزلے کا پتہ چلے گا ہوا کیا انیس سو تیس چوبیس پچیس چھبیس تیس چالیس پچاس ساٹھ پچاس کے بعد انیس سو چھپن میں اتنا خطرناک زلزلہ آیا وہ زیانگ ہن کا وہ آلہ بچا پایا نہیں بچا پایا اس سے ساپ پتہ چلتا ہے رب زمین کو کہتا ہے آرڈر دیتا ہے زمین ہلتی ہے کوئی بھی چیز رب کے حکم کے بغیر نہیں ہے کیا پلیٹ آپس میں اپنے آپ ہلتے کیا زمین کا انر کور آؤٹ کور اور مینٹل اور کرسٹل کیا اپنے آپ جناب ادھر سے ادھر گردش کرتے اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے اگر پلیٹ کے تکرانے سے بھی زلزلہ پیدا ہوتا ہے تو پلیٹ کو تکرانے کا آرڈر اللہ کا ہوتا ہے اس لیے اللہ بتانا چاہتا ہے کبھی کبھی اے دنیا والو لاکھ تم کوشش کر لو لاکھ تم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لو لیکن جب تم رب کو بھولتے ہو تو رب یاد دلانا چاہتا ہے اس زمین پر مانو کو انسانوں کو کہ تم سے بڑا خدا اور بھی ہے اس خدا کو چھوڑتر کسی اور کو مت سمجھو کسی اور کو کسی اور کو اپنے طاقتور نہ جانو اللہ سے بڑا کوئی سائنس دا نہیں ہے اللہ سے بڑا کوئی ویگانک نہیں ہے اللہ سے بڑا کوئی اللہ سے بڑا کوئی اس دھرتی کے اوپر کوئی مہان طاقتور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سرو پری ہے سرو شکتی مان ہے اللہ ادھا دیب مہان ہے اور پچھلی قوموں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلطی کی وجہ سے زلزلے پیدا کیے مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھئے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نام طول میں کمی بیشی کرتی تھی اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو پورے طول طول کر لیتے تھے یعنی پہلے طول کر زیادہ لیتے تھے یعنی کمی نہیں ہونی چاہیے اور جب دینے کی باری آتی تھی تو اس میں کمی کرتے تھے یہی نہیں مفسرین نے لکھا ہے حقوق علیبات میں بھی کمی کوتاہی کرتے تھے ایک دوسرے حق کو نہیں دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاؤ ان کو کہو کہ اے لوگو یہ تمہارا غلط قدم ہے تم پورے لیتے ہو تو پورے دو کمی بیشی مت کرو اس کے اندر لیکن قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب ہم تیری بات نہیں مانیں گے بڑی ہڈھرم قوم تھی شعیب علیہ السلام کا مزاق اڑاتے تھے کمی بیشی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب زلزلے کے عذاب آئی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی ہے اسی کو قرآن کریم کے اندر کہا گیا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةَ فَأَسْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ وَا گھروں کے اندر سو رہے تھے ان کو زلزلے نے آ کر کے پکڑ لیا ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے جرم کیا تھا گناہ لوگوں سے پورے لینا کم دینا اگر آتھ کی تاریخ میں بھی کوئی مسلمان اگر ناپتول میں کمی بیشی کرتا ہے کون کرتا ہے زیادہ قسائی لوگ زیادہ کرتے مچھلی جو لوگ بیستے ہیں وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جو لوگ فل فروٹ سے بیستے ہیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں پھٹ سے ایسے اٹھایا ایسے ایسے کر کے دے دیا لا کر کے ناپیے کم میرے بھائیو اسلام کی نظر میں پوری صورت نازل کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس نظریے سے اس تعلق سے کہ اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے ناپ کے اندر سورے متففین پڑھئے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہا کہ کوئی کمی بیشی کرے گا ناپ تول کے اندر خرید و فروخت کے اندر بھی وہ بھی اسی میں شکریہ نامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب میں مسلک کرے گا اور پھر ایک اور ہے کسی کے پاس دولت ہو زمین دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہیں کہیں سارت میں بلکل ایسی پھٹ جاتی ہے گاریاں گز جاتے ہیں آپ دیکھیں اس زمین کے پر پڑا مالدار آیا تھا کون قارون قارون سے جب کہاں جاتا تھا کہ یہ اللہ کی دولت ہے اللہ کے طرف سے دیو کیا بولتا تھا ناو it is my hand میرے ہاتھ کے ذریعے سے کمائی بھی ہے واہ بھائی واہ غلط طریقے سے پیسہ کما کے بیٹھے ہماری ہاتھ کی کمائی جیسے آج یہ بھارت کے اندر میں ہوئے عدانی صاحب ہے عرصے سے فرص پیار گری میں نے کم سے کم چار مہنا پہلے اپنے تقریر میں بھوشوانی کی تھی میں نے کہا کہ نیفٹی کو خرید کر غلط طریقے سے نمبر دو پہ پہ پہنچے اگر تجارت کے اندر نام چمکانا ہے کسی کو اگر کسی نے ایمانداری کے ساتھ نام چمکایا ہے تجارت میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا آپ تاجر تھے بیس سال کے عمر میں جوانوں کتنی سال کے عمر میں بیس سال مات رہا ونڈا پروپیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 20 years old completely at that time پروپیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is known as a good تاجر الصادق الامین محمد الرسول اللہ 20 سال کے عمر اتنی ایمانداری یمن سے ایک قافلہ آیا تین دن پہلے مارکٹ لگنے سے تین دن پہلے کیوں جی کیوں اتنا پہلے آ گئے ہم محمد محمد ابن عبداللہ کی دولت اور ان کا مال لینا چاہتے ہیں چلو جی محمد ابن عبداللہ کا مال لینا چاہتے ہیں آپ علیہ السلام 20 اونٹ لے کر آئے سنسکرٹ میں بھی کہا گیا ہے اس درائے سپروہی جو ودھومن تو بیس اونٹنیا اونٹ نہیں اونٹنیا لیڈیز اونٹ جینس اونٹ نہیں لیڈیز اونٹ بیس اونٹنیا آپ لے کر آئے کہاں پر مارکٹ میں آئے آپ علیہ السلام آئے ارجنٹ کوئی کول آئے آپ کو کوئی کول کا مطلب فون نہیں تھا کوئی خبر آئے کہ محمد آپ کو وہاں جانا ہے دوسری جگہ پر تو اس وقت محمد رسول اللہ نہیں بنے تھے محمد ابن عبداللہ تھے بس محمد ابن عبداللہ بکوز محمد رسول اللہ اتھا ٹائم واس اونلی ٹوئنٹی ٹوئنی ٹوئنی یئرز کمپلیٹلی ٹوئنی یئرز بیس سال کے عمر میں آپ علیہ السلام تھے تو ایک گلام جو آپ کے ساتھ تھا اس گلام کو کہا کہ بیٹے یہ بیس اونٹنیاں ہیں ایک کی قیمت ایک لاکھ سپوز دیکھ ایک لاکھ آپ نے ایک قیمت فکس کی اس میں سے ایک اونٹنی لنگڑی تھی لنگڑی اس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ لنگڑی اونٹ ہے یہ چل نہیں سکتی ہے دور تک اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے پیٹ ٹوٹا ہوا تو ایک کام کرنا اس کی قیمت ایک لاکھ کے بجائے پچاس ہزار روپے رکھ دینا اب میں جا رہا ہوں مجھ سے پہلے اگر کوئی آئے تو ایک سانت بیس فروخت کرنا اور اس کی قیمت اوروں کی مقابلے میں اوروں کی قیمت ایک لاکھ ہے تو اس کی قیمت انیس لاکھ ہونی چاہیے یہ پچاس ہزار ہونی چاہیے سانے انیس لاکھ کی مد وہ قافلہ ڈھونتا ہوا آیا وہ قافلہ آیا ڈھونتا ہوا ڈھونتا ہوا یہاں بھئی کن کا مال محمد ابن عبداللہ کا اس وقت میں خاندان نہ سب یہ ساری چیزیں بڑے اس پہ ہوتی تھی نام پہ بڑا بڑا سب کچھ چلتا تھا آج کل بھی کچھ کچھ کہیں کہیں کسی جگہ پر ہے اوہ چاہ تم فلاں خاندان سے ہو تم فلاں برادری سے ہو ایسے بول دیتے تو اس آدمی اس غلام نے بیس اونٹ پورے ایک لاکھ میں بیچے جو جس کا اس کی ٹو ٹی وی تھی اس بھی ایک لاکھ میں بیچ دیا قافلہ چلا گیا آپ علیہ السلام آئے غلام نے کہا کہ یہ بیس لاکھ روپے لیجئے محمد رسول اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ یہ بیس لاکھ کیوں ساڑھے انیس لاکھ ہونا چاہیے یہ بیس لاکھ کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھول گیا میں بتانا بھول گیا بھاؤ کرنے میں میں بھول گیا چلیے آپ علیہ السلام نے کہا کہ چلو جلدی سے نکلو آپ اس غلام کو یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے گھوڑے سے تیز رفتار سے نکلے پہنچے قافلے کو پہنچا کہا کہ یہ اونٹ کہاں لیا آپ انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ کی اونٹ ہے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں ایک کام کرو اس میں سے ایک اونٹیں لنگڑا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہی بھی ہے وہ تمہارے ساتھ یمن تک نہیں جا سکتی وہ اونٹ نہیں مجھے دو وہ اونٹ دے دو پیسے لے لو آپ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے محمد ابن عبداللہ آپ ہی ہیں کہا ہاں میں ہوں کہا کہ کوئی بات نہیں ہم لیتے جائیں گے کہاں نہیں جائے گا یہ اونٹ نہیں نہیں جا سکتے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہی بھی ہے اور یہ پچاس ہزار روپے ایک سٹران لیے اس نے اس میں کمی ہے اس نے نہیں بتایا اس کو بتانا تھا میں نے بتا دیا تھا کہ اس مال میں کمی ہے تو اس کمی کو بتا کر کے بیچو آج ہوتا ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا آج آپ کی دکان میں اگر سب سے جو خراب مال ہے اسی کو زیادہ اسی کو ایک مرتبہ ہم امرود خریدے جو خراب تھا ادھر سے وہ امرود آتا ہے بڑا بڑا ایک دم بلکل سفید وہ کاغذ سا لپٹا ہوا ہوتا ہے جو خراب تھا وہی نیچے کر دیا باقی اوپر ایک دم گورا چٹتا اوپر ہم دیکھ کر کے خرید کے لائے تو دیکھ کر کاتے تو بلکل خراب ہے یہ گربڑی کرتے یعنی جو خراب ہے اس کو نیچے سوچتے ہیں کہ بک جائیں غلط ہے بلکل غلط برکت کبھی نہیں ہو سکتی آپ کے دکان میں آپ کے خرید بیچنے کے سامان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ پیغام ہے یہ اس عمل سے بھلے ہی بیس سال کی عمر میں ہیں لیکن یہ دنیا کو یہ پیغام ہے کہہ لوگا کوئی تم مال اگر تم مارکیٹ میں بیشتے ہو تمہارے دکان میں ہے کاؤسمیٹک کا دکان ہو یا کرانے کی دکان ہو یا کوئی فلفروٹس کی دکان ہو یا کوئی ایند سیمین کا کوئی بھٹا ہو یا کوئی جناب اور کوئی دوسری دوسری کوئی کسی چیز کی ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی مال فالٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کمی ہوتی سامنے والے گہاک کو کہو کہ اس چیز کے اندر یہ کمی ہے اس کی قمت اتنا کم میں میں دوں گا لیکن یہ کمی ہے بتائیے آپ سامنے والے کو تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ کمی یہ سامن خرید کر میں لے جا رہا اسی کو جناب دینٹ پینٹ کر کے خوبصورت بنا کر دیتے ہو ناجائز اور حرام ہیں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کو اسی جنم میں تباہ و برباد کیا گیا تھا جب نبی کی موجودگی میں قوم تباہ کر دی گئی تو ہم اور آپ آج کس کھیت کی مولی ہے مسلمانوں اسی لئے کوئی بھی تجارت کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ پیغام ہے یہ میسج ہے ہم سب کے لئے اللہ کے نبی کا یہ عمل کہ ہم جو چیز کے اندر کوئی فالٹ ہے کوئی کمی ہے خراب مال ہے تو خراب مال کہہ کر بیچیں سامنے والے کو کہ اس کے اندر خرابی ہے یہ کمی ہے تبھی آپ کی امانداری ہوگی نہیں جناب غلط طریقے سے چینل خرید لیتے ہیں لوگ غلط طریقے سے چھے سو سولوے نمبر پر کار ہوا کہ جناب دوسرے نمبر پر آٹھ کا بیٹھ گئے گدی پر واہ بائی واہ میں نے چار مہنا پہلے تقریر میں کہی تھی کہ یہ غلط طریقے پر شیئر مارکیٹ کے نیفٹی کو خرید کر کے تم تاجر بنے ہو امانداری سے اگر تاجر بننا ہے اگر کسی نے امانداری کے ساتھ تجارت کی دنیا میں الصادق الامین کا خطاب پایا ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے پوری دنیا کے اندر اقدس ہے وہ قافلے نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ میں تین دن سے آپ کی مارکیٹ میں ہو اونٹ خریدنے آیا تھا تین دن سے پہلے بھی لوگ مارکیٹ میں مال لے کر آئے لیکن ہم نے کسی کی مال کو نہیں خریدا ہاتھ تک نہیں لگایا صرف آپ کے مال کو ہم نے خریدا ہے کیوں آپ کے مال سے زیادہ آپ کے وشواس پر ہم لوگوں کو اعتماد ہے آپ جو مال لاتے پیور لاتے ہیں جھوٹا نہیں ہوتا ہے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے ایمانداری کے وجہ سے خدیجت القبرہ نے آپ کے امانتدار ایمانداری کے وجہ سے تین گنے منافع میں آپ نے ملک شام کے اندر خدیجت القبرہ کے دولت کو ان کے مال کو بیچا تھا دنیا والا تجارت کی دنیا میں نام کمانا ہے تو ایمانداری سے کماؤ بے ایمانی سے نہیں کہ چھے سو ساتوے سو سارے چھے سوے نمبر پر تھے تو دو نمبر پر آ کر بیٹھ گئے پتا چلا اپنے آپ شہر خرید رہے ہیں اپنے آپ شہر خرید رہے ہیں چونہ لگا رہے ہیں چونہ لگا رہے ہیں جناب ایسا ہوا کہ اللہ جب کبھی مارتا ہے نا تو عرش سے فرش پر گرا دیتا ہے ہوئے تم تھے دوسرے نمبر پر لیکن غلط بے ایمانی اور دیانتاری کی وجہ سے بے ایمانی کی وجہ سے اوپر والے نے تم کو کہاں سے کہاں پر گرا دیا ہے جب یہ ساری چیزیں ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے فریز دھرتی کے اوپر میرے بھائیو وہ تو ایک طرف چلا گیا وہ اس طرف کی باتیں لیکن بس میں اتنا کہوں گا کہ دولت اگر اگر آپ کو کمانا ہے ہم کو کمانا ہے تو محنت کیجئے خدا کے واسطے یہ نہیں کہ کسی کے پاس دولت ہے جائز طریقے پر اگر آ رہا ہے اگر حرام رزق کا ایک لقمہ بھی آپ کے بچے کے پیٹ میں چلا گیا خون پیدا ہو گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غزی بالحرام ایسا جس ایسا بدن جنت میں نہیں جا سکتا جس کی پرورش حرام رزق سے کی گئی ہو قارون کو دولت دی تھی اس کو زکاة نکالنا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننا تھا نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ don't worry میری بات اب تھوڑی دیر میں ختم کر دوں گا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرَضِ اللہ کی بات کو نہیں مانا اللہ کا شکر یادہ نہیں کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ مال اور گھر سمیت زمین میں دسا دیا گیا کون قارون کو تو بیرے کیف یہی ساری چیزیں اسی تھی ہرے بھئی کلکشن اچھا اچھا دولت اللہ نے دیا شکریادہ کرنا چاہیے اللہ کب چھین لے ہم اندازہ نہیں کر سکتے چھین لیا نا گوتم ادانی دوسرے نمبر کا مالدار پوری دنیا میں ابھی کتنے پہ چلا گیا ابھی دیکھیں ایک ڈیر رفتے میں بیسوے نمبر پہ بیسوے نمبر پہ چلا گیا ڈیلی کی زکرہ ہے ڈیلی ایمانداری ایمانداری ہوتی ہے دولت جو بھی ہے اللہ کا شکر آدھا کیجئے جائز طریقے پر کمانے کی کوشش کیجئے ایک دن میں ایک لاکھ کمانا ضروری نہیں ہے ایک دن کے اندر ایک ہی ہزار کمائیے ایک ہی سو روپے کمائیے اگر ایمانداری کا ہے تو آرام کی نین سوئیں گے آپ ایک دن میں ایک لاکھ غلط طریقے پر کمائیں گے تو پھر وہی لگی رہے گی کہ کب ختم ہو جائے کب ختم ہو جائے جو چیزیں ہم اچھے چیز میں لگا دیتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں پہنچ جاتا ہے میرے بھائیو یہ مدرسہ ہے اسی مدرسے کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں بہت ساری اچھے باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے اس مدرسے کے بینر تلے سے یہ جلسہ ہوا کلیکشن آپ لوگوں سے مانا جاتا مانا جاتا ہے کوئی باہر سے انڈنگ فنڈنگ نہیں ہے آپی لوگوں کی تعاون پر آپی لوگوں کی دینے پر یہ ادارہ یہ مدرسہ چلتا ہے اور ہم لوگ جب تک دیتی رہیں گی تو انشاءاللہ ہمارے بھی دولت کے اندر اللہ خیر و برکت عطا کرے گا اس لئے اندین اخیر کے اندر میں یہ کہوں گا چونکہ پرچی ہے کلیکشن کلیکشن کے لئے آیا ہوا ہے اب یہی گزارش کروں گا چونکہ تخریر کا بھی اب سمجھ نہیں رہا ڈیڑھ بچ چونکہ بارہ بجے تک کا نظام ہے ادھر کا پروگرام کا تو آپ میں سے اخیر وقت میں میں یہی کہوں گا کہ جو بھی کچھ بچا ہے آپ کے پاکٹ میں پانچ دس پندرہ بیس سو روپے وہ یہاں اس مدرسے میں دے دیجئے جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں مدرسے میں لگتا ہے اور مدرسے میں آپ کا دیا ہوا جب تک لگا رہے گا آپ مر کر چلے جائیں گے ایک دو تین چار پشتیں بھی گزر جائیں گی تب تک بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا ابو دعوت کی حدیث بھی ہے یہ صدق جاریہ ہوگا آپ کے لئے مدرسے میں اگر کچھ تعاون پیش کریں گے جو کچھ بھی لگے گا ایٹ وغیرہ پنکھا وغیرہ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب دیتا رہے گا بہترین سودا ہے آئیے حصہ لیجئے جو کچھ بھی ہیں آپ کے پاس آکے جمع کیجئے مدرسے کے لئے مانگا جا رہا ہے جی